مووی کے شروعات میں ہمیں سارا نام کی ایک لرکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی فرین لنڈا کے ساتھ ایک باکس میں کچھ سمان چیک کر رہی تھی یہ باکس سارا کی موم کا تھا باکس کا سمان میں انہیں ایک کیمرہ ملتا ہے وہ کیمرہ دے کے بہت ایک سائٹیج ہو جاتی ہیں پھر لنڈا اس کیمرے سے سارا کی ایک پچھر لیتی ہے وہ دونوں پچھر دے کے بہت خوش ہو جاتی ہیں تھوڑی ہی دیر میں لنڈا وہاں سے چلی جاتی ہے اسی دا سارا کو اس کیمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ جب کیمرے کو چیک کرتی ہے تو آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں لیکن جب سارا اپنی فوٹو کو دوبارہ دیکھتی ہے تو اسے اپنی تصویر سے پیچھے ایک شیڈو نظر آتا ہے وہ بہت حیران ہو جاتی ہے ابھی وہ پچھر دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانکی گھر کی لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور سارا کو گھر میں بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جس سے وہ بہت ڈر گئی تھی جب وہ آوازوں کو چیک کرنے کے لیے ایک سٹرونگ روم میں جاتی ہے تو اچانکی اسے کوئی خوفناک سی چیز دکھائی دیتی ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو اچانکی وہ خوفناک چیز اس کو پکر کر مار دیتی ہے اگلے سین میں ہم ہائی سکول کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام برڈ ہوتا ہے جو ایک انٹیک شاپ میں کام کرتی تھی ایک دن اس کا کو رائٹر ٹائلر اسے ایک انٹیک کیمرہ دکھاتا ہے جسے دیکھ کر برڈ خوش ہو جاتی ہے پھر وہ کیمرے کو چیک کرنے کے لیے ٹائلر کی ہی ایک پچھل لے لیتی ہے وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ کیمرہ بلکل ٹھیک سے کام کر رہا ہے رات میں برڈ کیمرہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے گھر میں وہ اس کیمرے سے اپنے ڈاگ کی پچھل لینے لگتی ہے لیکن ڈاگ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اسی دوران وہ ٹائلر کی پچھل کو دیکھتی ہے جس میں وہ کچھ عجیب شاہ شاڈو دیکھتی ہے پھر برڈ اسے صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ صاف نہیں ہوتا پھر برڈ اسے اگنور کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد برڈ کی فرینڈ کیسی وہاں آ جاتی ہے وہ اسے ایک کاسٹنگ پارٹی میں چلنے کا انسسٹ کرتی ہے آخر کار برڈ پارٹی میں جانے کی مان جاتی ہے پھر یہ دونوں اپنے فرینڈز کے ساتھ اس پارٹی میں آ جاتی ہیں دوسری طرح ٹائلر پروجیکٹر میں کچھ پچھل دیکھ رہا ہوتا ہے اچانک اسے پچھل میں کچھ شاڈو دکھائی دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاڈو پردے کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اچانک اسے پروجیکٹر سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائیں گیتی ہیں وہ جیسے ہی اسے چیک کر رہا ہوتا ہے پیچھے سے ایک خوفناک ڈیمن آ کر اس کو مار دیتا ہے ادھر پارٹی میں برڈ اپنے فرینڈ کارنر کے ساتھ ملتی ہے کارنر برڈ سے اس کیمرے کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ کیمرہ مجھے ایک انٹیک شاپ سے ملا تھا اسی پارٹی میں کچھ لوگ اپنے موبائل سے پچھر لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے کیمرے میں پچھر ٹھیک سے نہیں آ رہی ہوتی وہ برڈ سے اپنے کیمرے میں ان کی پچھر لینے کا بولتے ہیں پھر برڈ کیمرے سے ان کی پچھر لیتی ہے پچھر لیتے ہوئے سے پیچھے وال پر ایک شاڈو نظر آتا ہے وہ بہت حیران سی ہو جاتی ہے لیکن جب وہ پچھر میں دیکھتے ہیں تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک لڑکی ایپ فری نے بھی اس کیمرے سے اپنی پچھر لینے تھی اسی دوران مہاں پولیس آ جاتی ہے وہ برڈ کو بتاتے ہیں کہ تمہارا دوس ٹائلر مر چکا ہے برڈ بہت پریشان ہو گئی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو گیا رات میں اس کیمرے سے لینے گئی سب پچھر کو وہ دیکھتی ہے جس میں وہ نوٹس کرتی ہے کہ شاڈو اب ٹائلر کی پچھر سے نکل کر ایوری کی پچھر میں شکٹ ہو گیا ہے لیکن برڈ نے اس بار بھی اسے اگنور کر دیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری کو گھر میں کوچھ عدیبتی آبازیں سنائی دیتی ہیں جب وہ آباز کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے تو اچانک اسے کوئی خوفنات ٹیمن نظر آنے لگتا ہے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اچانک ہی بلگ سے ٹکرا کر گر سی جاتی ہے اسی دوران ٹیمن اسے پیچھے سے پکڑ کر مار دیتا ہے اگلی صبح برڈ کو پتا چلتا ہے کہ ایوری بھی مر چکی ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے فوراں سے ان پچھر کو چیک کرتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ شیڈو اب ایوری کی پچھر سے نکل کر گروپ پچھر میں چلا گیا تھا وہ بہت بریشان ہو جاتی ہے اور کیمرے کو توڑنے کے لیے زمین پر پھینک دیتی ہے اچانک ہی کیمرے سے ایک شاک پیو نکلتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے اگلے دن برڈ سکول میں اپنے سب دوستوں کو اس بار میں بتاتی ہے وہ بولتی ہے کہ یہ سب برڈرز اس کیمرے کی وجہ سے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا اسی دوران کارنر اس گروپ پچھر کو آگ لگا دیتا ہے لیکن جیسے ہی آگ اس پچھر میں موجود لڑکیوں تک پہنچتی ہے ویسے ہی ریال میں بھی ان لڑکیوں کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے سب برڈر جاتی ہے پھر جب برڈر اس پچھر پر آگ لگی بجاتی ہے تو ساتھ اس لڑکیوں کو بھی لگی آگ بجاتی ہے اب پچھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے اب سب کو برڈرز کی یہ بات پر یقین آ جاتا ہے پھر کارنر جب برڈرز سے پوچھتا ہے کہ کیمرہ تم نے کہاں سنگیا تھا تو برڈرز کو یاد آتا ہے کہ اس کا ایک بیگ بھی تھا جو ہماری انٹین شاپ میں ہی رکھا تھا پھر وہ دونوں بیگ کو لینے شاپ میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شاپ کو سیل کیا ہوا ہے کیونکہ ٹائلر کی موت بھی اسی شاپ میں ہوئی تھی لیکن پھر بھی برڈرز بیگ کو لینے شاپ میں جاتی ہے یہ تو کونر پچھر میں دیکھتا ہے کہ برڈرز کا شایڈو بھی اس گروپ پچھر میں آ رہا ہے یعنی برڈرز کی جان کو بھی خطرہ ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے دوسری طرف شاپ کے اندر برڈرز جیسی ہی وہ بیگ پکڑتی ہے تو اچانک ایک ڈیمن اس کی طرف آنے لگتا ہے وہ ڈھر کر وہاں سے بھاگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ بندوں سے باہر نکلتی ہے تو اس کا سکاف ایک کیل میں بھس جاتا ہے وہ بہت خوف ستا ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کونر جلدی سے اس کا سکاف کھول دیتا ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے برڈرز بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر ڈیمن نے اس پر اٹاک کیوں کیا اس پر کونر اس پچھر سے اس کا شایڈو دیکھتا ہے پھر برڈ ہسپٹل میں اپنے فرنس کو فون کر کے بتاتی ہے کہ اس ڈیمن نے مجھ پر اٹاک کیا تھا لیکن میں بچ گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیمن اب تمہارے پاس آئے گا وہ لڑکی بہت دھر جاتی ہے اور ہسپٹل کے روم سے باہر جانے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ باہر جانے کے لئے پردہ ہٹ آتی ہے تو ڈیمن اس کو پکڑ کے مار دیتا ہے اسی دوران برڈ اور کارنر بھی وہاں آ جاتے ہیں یہ سب فرنس بہت دکھی ہو جاتے ہیں پھر برڈ کو کیمرے کے باگ کی تلاشی کے دوران ایک پولیس کیس کی سلپ ملتی ہے جہاں انہیں پتہ چلتا ہے فوٹوگرفر ٹیچر رولان جوزف نے ٹارچر کے لئے تین بچوں کو مار دیا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ کیمرے پر بھی اس کے نیم کے انیشنز لکھے تھے اس چیچز کو گولی مار کر مار دیا گیا تھا اگلے سیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ برڈ سب کو بتاتی ہے کہ جب شاپ میں اس ٹیمن نے اس پر حملہ کیا تھا تو ہیچ اور لائٹ میں آتی ہے اور شیڈو بلڈ ہو جاتا ہے اچانت ہی ایک لڑکا اس کیمرے کو توڑنے کے لئے اچھا لیتا ہے لیکن اسی دوران کیمرے سے ایک پچھر کلک ہو جاتی ہے جو اسی لڑکی کی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈو اب گروپ فوٹو سے نکل کر اس لڑکی کی فوٹو میں آ گیا ہے وہ لڑکا بہت ڈر جاتا ہے اور کیمرے پکڑ کر کورنر کی پچھر لینے لگتا ہے اسی دوران کیسی اس لڑکی کی پچھر میں پین مارتی ہے جس سے اس لڑکی کے ہاتھ میں ہول بن جاتا ہے اسی دوران ایک پولیس آفسر وہاں آ جاتا ہے تو کورنر کو اریسٹ کر کے جیل میں بند کر دیتا ہے دوسری طرف برڈ اور کورنر پولیس آفسر کو اپنے دوست کو چھوڑنے کا بولتے ہیں وہ آفسر کو ایول کیمرے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن پولیس آفیسر ان پر یقین نہیں کرتا برٹ اس ٹیچر والے کیس کے بارے میں بتاتے ہوئے بولتی ہے کہ ہمیں اس گھر میں جا کر چیک کرنا چاہیے اس پر پولیس آفیسر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور انہیں ٹیچر کے گھر سے دور رہنے کا بولتا ہے ادھر کیسی فون کر کے برٹ کو اس ٹیچر کی وائف کے بارے میں بتاتی ہے وہ فورن سے اس وائف کے گھر آ جاتے ہیں یہ اول لیڈی نے بتاتی ہے کہ کیمرہ ہم نے اپنی بیٹی کو برٹی پر گفت کیا تھا میری بیٹی کوئی یہ کیمرہ بہت پسند تھا وہ ہر جگہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی اسی وجہ سے اس کی فرینڈز کو بلی کرتے تھے ایک دن اس کی کچھ دوستوں نے اس کیمرے میں اپنی بیٹی کی کچھ ناسیبہ پچیس لے کے سکول میں سب کو دکھا دی جس وجہ سے میری بیٹی نے خودکشی کر لی تھی لیکن پھر میری ہسپین نے ان سب سٹوڈنز کو مار دیا تھا ادھر جب برٹ کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ فورن سکول میں آ جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ فور سٹوڈنز وہی پولیس آفیسر ہیں جو ان کو ٹیچرز کے گھر جانے سے منع کر رہا تھا ادھر وہ پولیس آفیسر ہے برٹ کا پیچھا کرتے ہوئے سکول میں آ جاتا ہے پولیس آفیسر کیمرہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اسی دوران سے ایک پچھر کھڑتے ہیں نیچے گے جاتی ہے پولیس آفیسر ان کو بتاتا ہے کہ وہ فورٹوز ہم نے نہیں بلکہ خود اس لڑکی کے فادر ہی کلک کی تھی وہ خود کو اپنے پلیشر کے لیے اپنی ڈاٹر کو ٹوچر کرتا تھا جب ہمیں اس بارے میں پتا چلا تھا وہ ٹیچرز ہم چاروں کو ہی ایک ایک کر کے مارنے لگیا تھا جس دن وہ مجھے مارنے والا تھا اس دن پولیس نے وہاں آ کر اسے مار دیا تھا اس کی ڈاٹرز نے اپنے فادر کی وجہ سے ہی سوسائیٹ کیا تھا اسی دوران وہ ایول شیڈو وہاں سے آ جاتا ہے اور پولیس آفیسر کی پچھر کو بیچ میں سے پھار دیتا ہے جس سے ریال میں بھی پولیس آفیسر دو تکروں میں کٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ تینوں بہت در جاتے ہیں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اسی دوران برڈ کارنر کو بولتی ہے کہ اگر ہم اس کیمرے سے اسی دیمن کی پچھر کھینچ لیں تو وہ خود بخود مر جائے گا جیسے ہی وہ کیمرے کو لینے کے لیے ایول شیڈو کارنر کو کمارنے لگتا ہے برڈ کیمرے سے اپنی پچھر کھینچ لیتی ہے جس سے شیڈو اس کی پچھر میں شفت ہو جاتا ہے پھر شیڈو کارنر کو چھوڑ کر برڈ کے بیچے آ جاتا ہے برڈ بھا کر اسی روم میں آ جاتی ہے جہاں پولیس آفیسر کو پیچھر نے مارا تھا اچانکی ایول شیڈو برڈ کو گردن سے پکر کر اوپر لے لیتا ہے یہ شیڈو بہت بھائیانک ہوتا ہے اسی دوران برڈ کیمر سے شیڈو کی پچھر کک کر لیتی ہے جس میں خود برڈ کی دو فنگرز آ جاتی ہیں پھر برڈ اس پچھر کو مسل دیتی ہے جس سے وہ شیڈو بھی تڑپنے لگتا ہے اسی دوران برڈ کی فنگرز بھی کچھ لی جاتی ہیں وہ پچھر کو کھول دیتی ہے تو شیڈو بھی ٹھیک ہو کر برڈ کی طرف آ جاتا ہے جیسے ہی وہ برڈ کو مارنے لگتا ہے برڈ فوراں سے اس پچھر کو آگ لگا دیتی ہے جس سے وہ ایول شیڈو بھی جل کر مر جاتا ہے ساتھ ہی برڈ کی تو فنگرز بھی جل جاتی ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ برڈ اس پسے اس کیمرے کو پانی میں پھینگ دیتی ہے اور یہاں مو بھی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو کائنڈی اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے فیڈباک بھی لازمی دیا کریں ہماری ٹیم ہر فیڈباک اور رسپانس کرنے میں اور امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں ملاحظہ فرمانے کا شکریہ